اسلام علیکم اسلام علیکم یہ بتا پاکستان ایک کم آگا ورن پاکستان میرے خیال میں پاکستان ایک ہے پاکستان ایک ہے پاکستان ایک ہے پاکستان ایک ہے ایک تو کبھی بھی نہیں تھا یہ مار کھا گے دوں ایک تو کبھی بھی نہیں تھا دو تھے ایسٹ اور میسٹ ایسٹ چلا جائے پڑھے گے ہاف مہمانی عزیز میں ہاف کو ایک کہہ رہا ہوں ہاف کو ایک کہہ رہا ہوں کون سے مدر سے سے پڑھے جو ہاف کو ایک کہہ رہا ہوں بات کو آگے بڑھائیں پاکستان ایک ہے اور ہم ایک ہے تو گے گھو گے ہم تو بہت سارے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تین ہی دے ہی دن ہوئی ڈی فریزر ہو گیا تری انوان پیشوماوں کے مزے آگے پیر کو پشاور میں نماز پڑھائی منگل کو نماز میں نماز پڑھائی بوتھ کو کراچی میں آگے نماز پڑھائی اپے یہ تنا ہوئی کرکٹ ہوگئی ہیکٹرک حضور وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ اگلے سال ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم نے یہ کہا ہے تو اگلے وزیراعظم کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے کیوں کہہ دیا اگلے سال عید الیکشن سے پہلے آئے گی جب تک یہی وزیراعظم رہیں گے مزاو میرے ماموں میں عید فون کر کے کہہ رہا ہے پیشوماوں سے عید مبارک میں نے کہا کس دات کی یہاں پہ تو اٹھائیس پہ چل رہا ہے حضور وزیراعظم نے بود کو ہید ملا لی جی ہاں اور وہ چیف مینسٹر ہے وہ انہوں نے پیر کو ہید ملا لی اور وہ جو کیا نام اس کا گورنر چو ہے انہوں نے مانگل کو ہید ملا لی میں نہیں ملا لائی جی صحیح فرما رہے ہیں اور یہاں پر تو کسی کو چاند اگر نہیں آرہا جی بلوچستان میں بھی کچھ پرابلم ہوگا بلوچستان کے اندر بہت سگا پہ تو ابھی تک روزہ چل رہے ہیں اب کس قسم کی بات کر رہے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا ہوئے ہیں وہاں پر سنائے کسی نے راکٹ مار کے چاند کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا کراچی میں جس دن ایت کا چاند نظر آیا اس کے دوسرے دن ایت ہو گئی ہے جی یہ دیکھوڑ رہا تھا چاند رویت حلال کمیٹی کے یہ چاند دیکھتے ہیں ان کی عمرے کتنی ہیں اب بزرگ ہیں بزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کمیٹی نہیں رہے گی یہ کمیٹی نہیں رہے گی لیکن مجھے تو لگ رہا یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت نہیں رہے گی میں آپ سے سیاسی باتیں نہیں کروں گا کیا نہیں کروں گے سیاسی باتیں نہیں کروں گا نہیں کروں گے میں تو کروں گا کریں آپ کریں ہاں آپ کریں میں کروں جی کیوں کروں پہلے چاند کا قصہ تو ختم کروں عید ختم ہو گئی چاند کا قصہ بھی ختم ہو چکا ہے کیا ختم ہو گئی عید ختم ہو چکی ہے چاند کا قصہ بھی ختم ہو گئی چاند کا قصہ بھی ختم ہو گئی اے کدھر ختم ہوئے چاند کا قصہ میرے گھر آج تک لوگ عید ملنے آ رہے ہیں اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہ آئے تھے اور کہنے مزگاو ہماری ایک سالی ہے ان سے گلے ملے پورے خاندان نے ملکہ لکھی ہے ان کو کس باتوں مسکرات آ رہی ہے یہ کسی ہے جو ہوا ہے میں چاہ رہا ہوں آپ عید کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بات کریں موضوع آپ بتا دے آپ بتا دے موضوع نہیں نہیں آپ کی جو مرضی ہے نہیں تو میں بتا دا ہوں یہ روہ تھے حلال کمیٹی والے جو ہیں جب میں بچہ تھا اس وقت یہ بزرگ تھے کیا تھے بزرگ تھے اب جب میں بزرگ ہو گیا ہوں تو ان کی عمریں کیا ہوں گے مہمان عزیز مجھے لگ رہا ہے اگلے سال انتظام بہتر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا انتظام بہتر ہو جائے گا اگر نہ ہو تو یہ کام کرنا ان لوگوں کو باجور میں بھیگ دینا وہاں کسی مہدر سے کچھت پہ کھڑو کے ان سے کہنا چاند دیکھو اور جب چاند دن سے پھڑے گا تو پتہ لگے گا کہ ہی تو گئی ہے کہ کچھ کچھ لگا لگنے ہو bartبnak تو